دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا سفر جاری دو افسران سمیس سات اہلکار شہید شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوست سے ٹکرا دی پھر خودکش حملے اور فائرنگ کی شہدہ میں لیفٹرن کرنل کاشف اور کیپٹن محمد احمد بدر شامل حوالدار سابر نائے خرشید سپاہی ناصر راجہ اور سجاد بھی عرض پاک پر قربان لیفٹرن کرنل کاشف علی نے کلیرنس آپریشن کے دوران چھے دہشت گردوں کو ہلاک کیا آئی ایس پی آر کے مطابق بہادر جوانوں کی قربانیات دہشت گردی خلاف عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تدفین سرکاری عزاز کے ساتھ اباہی علاقوں میں کی جائے گی صدر مملکات اور وزیر عظم کی شمالی وزیرستان میں حملے کی مضمت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عظم وزیر آسم شہباز شریف نے کہا جوانوں نے جان دے کر دہشت گردوں کے ناپاک عظائم کو مٹی میں ملا دیا وزیر داخلہ نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح فاش کے ساتھ کھڑی ہے بلاول بھٹو، آیاز صادق سمیں دیگر کی دہشت گرد حملے کی شدید مضمات وزیر اطلاع اطا تارد کہتے ہیں دہشت گردوں نے زمین پر پی ٹی آئی حامیوں نے سوشل میڈیا محاص پر حملہ کیا نو مائی ہو یا لس بیلہ ہیلیکاپٹر حادثہ ہمیشہ شہدہ کا مزاق کھڑایا ایسے لوگوں کے لئے قوم کے دل اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں عوام ہو شیار حکومت پھر بجلی کی قیمت بڑھانے کو تیار آئی ایم ایف سے وعدہ کر لیا گردشی قرض پر قابو پانے کا یقین بھی دلا دیا ریل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس نیٹ میں آئے گا تمام تر لین دن بھی بینکوں کے ذریعہ ہوگا مختلف شعبوں کو حاصل سالانہ ایک ہزار ارب روپے سے زائد سبسٹریز میں کمی لائے جائے گی آئندہ بجٹ میں کوئی نئی ٹیکس چھوٹ یا امنسٹی سکیم نہیں آئے گی معیشت کو دستاویزی شکل دی جائے گی حکومت نے یقین دلا دیا آئی ایم ایف کا انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مطمئے ٹیکس چھوٹ ختم مارکٹ بیسٹ ایکچینج ریٹ پالیسی برقرار رکھنے پر زور مذاکراتی کامیاب تکمیل پر پاکستان کو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری قسط ملے گی حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے بزنس چلانا نہیں اداروں کو چلانے کے لیے نجی شعبے کو آگئے آنا ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں سب سے پہلے پی آئی کی نچکاری کو حتمی شکل دی جائے گی ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے نفاس اور اطلاق ہم ادھر ہی ہیں اور اسی ملک میں رہیں گے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت بہترین اور سنجیدہ فیصلہ تھا برسر گوھر کہتے ہیں مقصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے آئیم ایف دفتر کے باہر مظاہرہ پی ٹی آئی نے نہیں کروایا خط امداد کی بندش نہیں شفاف انتخابات کی یقین دہانی کے لیے تھا پی ٹی آئی پاکستان دوست نہیں پاکستان دشمن جماعت ہے آئیم ایف دفتر کے باہر مظاہرہ کر کے تمام حدے پار کر دی گئیں معاشی خود مختاری اور سلامتی کو دعو پر لگایا جا رہا ہے احسن اقبال پھٹ پڑے بانی پی ٹی آئی کو امریکہ اور آئیم ایف سے این آر او نہیں ملے گا ساف ساف بتا دیا وزیراعالہ خیبر پختوں کا علی امین گنڈاپور کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تیس منٹ ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں رہنماوں کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں ہوئی علی امین گنڈاپور بغیر کسی پروٹیکول کے اڈیالہ جیل آئے تھے صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا نیا این ایف سی ایوارڈ لائن شیئر مزید بڑھائے وزیراعالہ سین مراد علی شاہ کا مطالبہ بولے ایم ایف سے کیا بات ہوئی نہیں جانتے مگر وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ میں کٹوتی نہیں کر سکتی سینٹ کی ارتالیس نشستوں کے لیے ایک سو پچیس امیدوار بڑے بڑے ہیوی ویٹس میدان میں اسلام آباد سے ساگڈار نے کاغذات جمع کروا دیئے پنجاب سے محمد اور انزیب تلال چودری پرویز رشید اہات چیمہ موسن نقوی امیدوار حامد خان زلفی بخاری سنم جاوید اور یاسمین راشد بھی میدان میں سن سے کازم شاہ اشرف جتوئی ربینہ قائم خانی فیصل وارڈا رہو صدیقی سمیت دیگر کے کاغذات جمع خیبر پختوخہ سے مراد سعید فیصل جاوید آزم سواتی اور دیگر قسمت آزمائیں گے بلوچستان سے سابق نگران وزیراعظم انوالوڑکاکڑ نے کاغذات جمع کرا دیئے عمل ولی خان بلانا عبدالوا سے سمیت دیگر بھی میدان میں آگئے عاصفہ بھٹو والد عاصف علی زرداری کی چھوڑی گئے نشلز تینے دو سو ساتھ سے زمنی الیکشن لڑیں گی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے نواب شاہ پہنچنے پر جیالوں نے شاندار استقبال کیا عاصفہ بھٹو نے کہا عوام کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کرتے رہیں گے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کا حمجلہ آسام انتخابات بات کی صورتحال اور موجودہ ملکی اور سیاسی معاملات پر غور زمنی انتخابات پر بھی مشاورت صدر آئی فی پی عبدالعالیم خان نے کہا سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں مستقبل میں بہتر منصوبہ بندی سے میدان میں اتریں گے بانی پی ٹی آئی مولا جٹ کی سیاست چھوڑ دیں چاند پر جا کر حکومت بنائیں تو اچھا ہے فیصل وعدہ کہتے ہیں سانہ نومائی میں ملوث کسی شخص کو چھوٹ نہیں ملے گی آرمی ایکچ میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے سعودی ولی اہت شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر آزم شہباز شریف کو ٹیلی فون اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا آزم شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا شہزادہ محمد بن سلمان کو دور پاکستان کی دعوت دی آرمی چیف جنرل آسیم انیر سے کمانجر بہرین نیشنل گارڈز جنرل شیخ محمد بنیسا کی ملاقع دو طرفہ فاجی تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلے خیال علاقہ سلامتی انصداد دہشتگردی کی کوششوں اور تربیتی تبادلوں پر بھی بات چیت بچے سکول سے آئے ماں کھانا لنے گئی کمرے کی چھت ہی گر گئی تین بہن بھائی جان بہاگ لاہور کے علاقے مزنگ میں دل خراش واقعہ علاقے کا محول افسردہ خستہال گھر میں تین خاندان رہائش پذیر تھے پشاور میں سٹریٹ ٹرائمز بڑھ گئے طالبین بھی ڈاکو بننے لگے کل بہار میں دن دہارے خواتین سے موبائل شیننے کی کوشش پولس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ایک نوی جماعت کا طالبین نکلا مقدمہ درج ایچ بیل پی ایسل میں فائنل کھیلنے کی جنگ ایلمنیٹر ٹو میں پشاور اور اسلامباد کا مقابلہ یونائٹڈ کی ظلمی کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ جیتنے والی ٹیم فائنل میں ملتان سلطان سے ٹکرائے گی صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا نیا این ایف سی ایوارڈ لائن شیئر مزید بڑھائے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا مطالبہ بولے آئی ایم ایف سے کیا بات ہوئی نہیں جانتے مگر وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ میں کٹوٹی نہیں کر سکتی سینٹ کی ارتالیس نشستوں کے لیے ایک سو پچیس امیدوار بڑے بڑے ہیوی ویٹس میدان میں اسلامباد سے ساکڈار نے کاغذات جمع کروا دیئے پنجاب سے محمد اور انزیب تلال چودری پرویز رشید اہاد چیما موسن نقوی امیدوار حامد خان ظلفی بخاری سنم جاوید اور یاسمین راشد بھی میدان میں سن سے کاظمشاہ اشرف جتوئی ربینہ قائم خانی فیصل وادہ رہو صدیقی سمیت دیگر کے کاغذات جمع خیبر پختنوخہ سے مراد سعید فیصل جاوید آزم سواتی اور دیگر قسمت آزمائیں گے بلوچستان سے سابق نگران وزیر آزم انوال وڑکاکر نے کاغذات جمع کروا دیئے عمل ولی خان بلانہ عبدالوا سے سمیت دیگر بھی میدان میں آگئے موسیقی موسیقی آصفہ بھٹو والد آصف علی زرداری کی چھوڑی گئے نشلز تینے دو سو سات سے زمنی الیکشن لڑیں گی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے نواب شاہ پہنچنے پر جیالوں نے شاندار استقبال کیا آصفہ بھٹو نے کہا عوام کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کرتے رہیں گے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہمجلہ آسام انتخابات بات کی صورتحال اور موجودہ ملکی اور سیاسی معاملات پر غور زمنی انتخابات پر بھی مشاورت صدر آئی فی پی عبدالعالیم خان نے کہا سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں مستقبل میں بہتر منصوبہ بندی سے میدان میں اتریں گے موسیقی موسیقی چھوڑ دیں چاند پر جا کر حکومت بنائیں تو اچھا ہے فیصل وعدہ کہتے ہیں سانہ نومائی میں ملوث کسی شخص کو چھوٹ نہیں ملے گی آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی سعودی ولی اہت شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر آزم شہباز شریف کو ٹیلی فون اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا آزم شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا شہزادہ محمد بن سلمان کو دور پاکستان کی دعوت دی موسیقی آرمی چیف جنرل آسی منیر سے کمانجر بہرین نیشنل گارڈز جنرل شیخ محمد بنیسا کی ملاقع دو طرفہ فاجی تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلے خیال علاقہ سلامتی انصداد دہشتگردی کی کوششوں اور تربیتی تبادلوں پر بھی بات چی موسیقی موسیقی